اسلام علیکم قائز جس اس شوال فرام ڈیو بی ونز اور آپ سب کے لیے آج میں لائیا ہوں ایک ایسی ڈاکومنٹری جو کہ میں نے بنائی ہے گلگت بلتستان کے بارے میں ناظرین گلگت بلتستان پاکستان کے نورتھ میں موجود ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں کہ مناظر اتنے دلکش ہیں کہ بندہ ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس کی تعریف ملک جاتا ہے اٹھارہ سو میں گلگت بلتستان کشمیر اور جمہو کا حصہ ہوا کرتا تھا اور انیس سو ستر میں اسے سنگل ایڈمنیسٹریشن یونٹ کی حیثیت حاصل ہوئی ناظرین گلگت بلتستان بہتر ہزار نو سو اکتر کلومیٹر سکوئر کا ایریا کور کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں موجود بلتت فورٹ کی تو آج سے سات سو سال قبل اس کی بنیاد رکھی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تقدیلی اور رینویشنز کی گئی ناظرین سولوی صدی میں وہاں کے شہزادے نے اس میں رد و عدل کا حکم دیا کیونکہ وہ اس مقام کو اپنی شہزادی کو جہیز کی صورت میں دینا چاہتا تھا ناظرین گلگت بلتستان ایک ایسا مقام ہے جس میں وہاں کے دلکش پہاڑ اور سب سے زیادہ کھنجرہ پاس سب سے زیادہ وہاں کی حیثیت کا حامل ہے کیونکہ وہاں پر ٹوارسٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں چائنہ اور پاکستان کو الگ کرنے والا یہ واحد ہی بورڈر ہے جو کہ گلگت بلتستان میں واقع ہے ناظرین نیشنل ہائیوے آتھارٹی کی بدولت کراکورم ہائیوے جو کہ چائنہ اور پاکستان کے انجینئرز نے مل کر بنایا ہے اس کی وجہ سے سیاہوں کو کافی آسانی ہوئی ہے وہاں تک پہنچنے میں اگر ہم بات کریں اس مقام کی جو کہ آپ کے سامنے ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کھپلو پیلس اس کی ایک ویڈیو میں آپ سب کے سامنے ملاحظہ کرتا ہوئے ناظرین کھپلو پیلس کی بات کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کو تومسی گھر اور یبگو گھر بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے یہ انیس سو صدی میں راجہ کھپلو کے لیے بنایا گیا تھا میں نے یہ کلپ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ اس کے اندر کے مناظر کو بھی قید کیا جائے اور آپ کو ڈیپتھ میں اس کا ایک ریویو دیا جائے ناظرین اس کے کام کی تکمیل اٹھارہ سو چالیس میں ہوئی اور دوہزار گیارہ میں اس کی رینویشن کا کام کیا گیا اٹھارہ سو چالیس میں یبگو راجہ کا محل ہوا کرتا تھا جبکہ دوہزار گیارہ کے بعد اس کو سیرینہ ہوتل نے خرید لیا اور ابھی بھی یہ انی کی ملکیت ہے اس محل کے چار فلورز ہیں اس کا نقشہ شہزادہ خان بہادر نے تیار کیا اور اس کی رینویشن ٹیم سر آغا خان ٹرسٹ فور کلچر ہے ناظرین خپلو کے علاقے کی بات کی جائے تو خپلو کا علاقہ سطح سمندر سے پچاسی سو فیٹ یعنی کہ آٹھ ہزار پانسو فیٹ کی بلندی پر واقعہ ہے جو کہ لگ بھگ چبیس سو میٹر بنتا ہے ناظرین آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنی ہی شکل میں موجود ہے اور اس کی رینویشن باہر سے کی گئی ہے نہ کہ اس کی ہسٹری کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے ناظرین یہاں کا تیخانہ ایسا ہے جہاں پر نہیں جانے دیا جاتا ٹورسٹ کو اور وہاں پر کوئی شخص نہیں ہوتا یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے ناظرین یبگو بادشاہ معاف کیجئے گا یبگو بادشاہ اگر یہاں پر رہتا تھا تو وہ قیدیوں کو بھی اسی تیخانے میں ہی رکھا کرتا تھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے سارے بردن ساری چیزیں اور سب کچھ اسی شکل میں اسی حالت میں موجود ہیں موسیقی 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 ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ملاحظہ کی اور گلگت بلتستان کے پرلطف مقامات اور خوبصورت مناظر جو کہ میں نے اپنے کیمرہ میں محفوظ کیے ہیں وہ آپ سب کے سامنے اس وقت موجود ہیں ناظرین یہاں پر ایسی جگہیں جس طرح کے بلتت فورٹ کپلو پیلس شنگریلا ریزورٹ جو کہ سکردو میں واقع ہے اس طرح کے کافی مقامات یہاں پر موجود ہیں جو کہ بیرون ملک سیاہ بھی یہاں پر آتے ہیں اور انہی سے لطف اٹھاتے ہیں ناظرین شنگریلا ریزورٹ کی بات کی جائے تو شنگریلا ریزورٹ سکردو میں واقع ہے جو کہ گلگت سے دو سو آٹھ کلومیٹر اور لگ بھگ تین گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے ناظرین شنگریلا ریزورٹ کو دور جدید کے حساب سے تیار کیا گیا ہے جو کہ شنگریلا لیک کے دامن میں ایک انتہائی خوبصورت ہوتیل ہے جہاں سیاہ سٹے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کے اندرونی مناظر دکھا سکیں تو یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کیجئے جو کہ شنگریلا ریزورٹ کے بارے میں ہے موسیقی 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 ناظرین گلگت بلتستان جیسے مقام میں جانا کافی اچھی بات ہے اور یہاں کے کلچر کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی ڈیپ ہے یہاں کا رقص کافی مشہور ہے جو کہ ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھا ہوں گا موسیقی موسیقی اگر رقص کی بات کی جائے تو پاکستان میں کئی قسم کے رقص موجود ہیں اور گلگت بلتستان کا رقص بھی انہی میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اب آپ کو میں کچھ مناظر دکھاؤں گا جو کہ آپ گلگت بلتستان جاتے ہوئے دیکھیں گے اور اپنے راستے میں انجوائی کریں گے ناظرین کراکورم ہائیوے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی گرپ اتنی مضبوط ہے کہ آپ جتنی بھی سپیڈ لگائیں اس میں آپ کی گاڑی سلپ ہونے کے چانسز کافی کم ہوں گے ناظرین آگے جا کر ٹانلز آتے ہیں جو کہ اتنے طویل ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ہیڈ لائٹس اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر دیتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے انہیں لاقاجات میں جا کر بندہ دکھی واپس تو کبھی نہیں آتا ناظرین کراکورم ہائیوے کو بناتے وقت اور ان ٹنلز کو بناتے وقت جتنی جانے قربان کی ہیں چائنیز انجینئرز نے اور پاکستانی انجینئرز نے ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کی داد دینی چاہیے یہ انہیں ٹنلز میں سے ایک ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈاکومنٹری کافی پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور آپ لوگ کا بہت شکریہ میں ہوں شوال امین آپ لوگوں سے پھر ملوں گا اللہ حافظ موسیقی